سالار کا باپ جو کہ بے حد لالچی قسم کا انسان ہے وہ صاف صاف کہہ دیتا ہے کہ میں کبھی بھی کسی صورت میں بھی اس لڑکی کے گھر رشتہ لے کے نہیں جاؤں گا لیکن سالار بھی اپنی بات بتا دیتا ہے کہ میں ہر حالت میں اسی لڑکی سے شادی کروں گا یہ میرا آخری آپ لوگوں کو جواب ہے تو وہ گھر چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیتا ہے ساتھ میں تو جب جا رہا ہوتا ہے تو سالار کی والدہ بہت روکنے کی کوشش کرتی ہے مگر وہ نہیں رکھتا اور اپنے دوست کے گھان چلا جاتا ہے جہاں پہ جو اسے چھڑوا کے بھی لے کر آتا ہے ودیمہ کم انگیتر گھر پہ آتا ہے اور ودیمہ کے بارے میں جیسے بات کر رہا ہوتا ہے اتنی بتتمیزی سے باپ کے سامنے جواب دیتا ہے لیکن باپ کو ذرا فرق نہیں پڑتا کیونکہ دونوں ہی لالچ میں بھرے ہوئے ہیں دونوں کو اپنے ہی مطلب سے غرض ہے ودیمہ کا کسی کو خیال نہیں ہے تو ودیمہ کے ہاتھ سے چاہے گر چاہتی ہے جس پہ اس کا منگیتر خوب باتیں سناتا ہے سالار جو ہے وہ اپنی دوستوں سے ہیلپ چاہتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے سب کی مدد چاہیے دوسری طرف جو منگیتر ہے وہ اپنی فیملی کو لیاتا ہے کہ اب ہم نے دس دن کے اندر ہی شادی کرنی ہے تو سب راضی ہو جاتا ہے شادی کرنے کے لیے لیکن جو ودیمہ ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور سالار کو کوئل کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ میری شادی ہونے والی ہے مجھے اس بات کا بہت دکھ ہے پلیز کچھ کرو تو وہ آگے سے اسے سمجھاتا ہے تمہیں ڈرنے کے بلکل بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو تمہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہے اور تم اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزار سکتی ہو ودیمہ اس بات پر خوش ہوتی ہے لیکن باہر اس کی ماں سن لیتی ہے ساری باتیں جیسے ہی ودیمہ صبح جاتی ہے ناشتے کے لیے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ تم ایسا کرو تم مجھے بھی دفنا دو خود بھی دفنو جو کیونکہ تمہارے باپ کو جب پتا چلے گا وہ ہمیں ویسے ہی زمین میں زندگاڑ دے گا تو آگے سے ودیمہ صاف صاف کہہ دیتی ہے کہ میں نے ہر صورت میں سالار سے شادی کرنی ہے کیونکہ وہ تو میرا منگیتر جو ہے وہ ویسی مجھے روز روز مارے گا تو بہتر یہ ہے کہ ایک دن برچوں سالار جو ہے منگیتر کا ہاتھ توڑ دیتا ہے کیونکہ اس نے ہاتھ لگایا تھا ودیمہ کے لیکن اس کے منگیتر کو سمجھ لگ جاتی ہے کہ یہ ضرور اس ودیمہ کا عاشق ہے وہ گھر پہ آگے بتاتا ہے تو وہ پھر بھی انکار نہیں کرتا رشتے سے کیونکہ ان کو ہے زمین کی لالچ